ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں معروف عالم دین اور مبلغ اسلام سید علی شاہ حمدانی کا مزار اندنو عقیدتمند اور زائرین سے مملو ہے تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سفت محمد حسن سات سو چالیس ہجری میں سید علی شاہ حمدانی جو ایران کے شہر حمدان سے تعلق رکھتے تھے وارد کشمیر ہوئے اور یہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی سید علی شاہ حمدانی ایک ایسے وقت میں کشمیر تشریف لائے جب پوری وادی کفر و شرف کے گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی انہوں نے اپنے علم و عمل اور روحانی طاقت کے بل پر کشمیریوں کو مشربہ اسلام کیا اسی وجہ سے حضرت امیر سید علی شاہ حمدانی کو کشمیر میں انتہائی عزت و توقیر کی نگا سے دیکھا جاتا ہے حضرت امیر کبیر میں سید علی حمدانی سات سو چودان حجری کے بارہ رجب المرجب کو ایران کے ملک حمدان میں تولد ہوئے مجمل سے ہی ان کی رغبت اسلامیات کے ساتھ ہی اسلامیات کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہے تاریخ حسنہ کے مطابق شاہ حمدان حضرت میر سید علی شاہ حمدانی بارہ رجب المرجب سترہ سو چودان حجری کو ایران کے شہر حمدان میں تولد ہوئے حضرت حضب النصب سے سید سادہ تھے حضرت شاہ حمدان انتہائی آسودحال گرانے سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ شہر حمدان کو اس دور میں علم و روحانیت کا سمندر مانا جاتا تھا اور دنیا اسلام کے مطادد علماء اسی سمندر کے پانی سے اپنی علمی پیاس بجانے کے لئے آتے تھے حضرت شاہ حمدان اپنے پیر مرشد کی حکم کے مطابق جو ان کا جناب حضرت شیخ محمود مزدقانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کے حکم کے مطابق یہ روحی زمین کی سیر کرنے لکھنے اور ان کا آخری پڑھاؤ جو رہا وہ کشمیرہ اور انہوں نے یہاں اسلام کی جاگ بیل ڈالی ہے اور یہاں کیا لوگوں کو مسلمان بنا جیا میر سیدلی شاہ حمدانی کی رگ رگ میں دینی اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا جذبہ موجود تھا شاید رب زلجلال کو انہیں اسی کام پر معمور کرنا منظور تھا اور انہوں نے کشمیر کا سفر اکتیار کر لیا تمام تر مورکوں کا ماننا ہے کہ حضرت میر سیدلی شاہ حمدانی ہی کشمیر میں بانی اسلام ہے حضرت میر کبیر میر سیدلی شاہ حمدانی ہیں جنہیں عرف عام میں کشمیر میں شاہ حمدان کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یاد میں ایک تقریب کا احتمام ہوتا ہے جہاں پر وادوی کے اطراف اکناف سے لوگ آ کر محمد و آل محمد کی حق میں درود و اذکار کی محسل سجاتے ہیں سبت محمد حسن سہر علمی نیٹورک سرین اگر